موسیقی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد نوازہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے یوم شہادت پر ملک بھر میں ماتمی جلوس شہر شہر قریہ قریہ ماتم عزداری ناہا خانی اور گریہ موسیقی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی لا زوال قربانی کی یاد میں کربلا میں عظیم اجتماع حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزہ مبارک پر لاکھوں افراد کی حاضری دنیا بھر سے آئے عزداروں کی نوحہ خانی اور سینہ کو بھی موسیقی موسیقی میدان کربلا میں اپنے پاک لہو کا نظرانہ پیش کرنے والوں کی یاد میں ملک بھر میں شامِ غریبان کی مجالس بپا علماء کرام اور زاکرین دادے شجاعت دیتے ہوئے شہید ہونے والوں کے فضائل بیان کر رہے ہیں افت ماب خواتین کے مسائب اور یزیدی لشکر کے مظالم کا بھی تذکرہ یومِ آشور پر ملک بھر کے کئی شہروں میں موبائل فونس سرویس موقتل رہی جلوسوں کے روٹس پر موبائل فونس مکمل خاموش رہے شام ساڑھ ساتھ کے بعد موبائل فونس سرویس بحال ہونے لگی سیکیورٹی کے بہترین انتظامات پر وپاقی وزیر داخلہ کا تمام سیکیورٹی ایجنسیز کو خراج تحسین وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ یومِ آشور پر متحر ایک سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے لیے سکھر اور جکہباد کا دورہ کراچی میں جلوس کا فضائی جائزہ سیکیورٹی انتظامات پر اتمنان کا اظہار ڈی جی رینجز نے کور کمانڈر کراچی کو سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی متحدہ کے وفد کی کراچی میں یومِ آشور کے مرکزی جلوس میں شرکت میڈیکل کیمپ کا بھی دورہ کیا عزداروں کو پانی پلایا پاروک ستار کہتے ہیں قانون نافذ کرنے والے داروں نے سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے لیکن متحدہ کو محرم الحرام کے حوالے سے کیمپ لگانے کی اجازت نہیں دی گئے کربلا کے بھوکے پیاسے شہیدوں کی یاد میں ملک بھر میں سبیلیں لگائی گئیں نظر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری رہا ملتان میں یومِ آشور کے موقع پر ایک سو من حلیم کی تیاری یومِ آشور پر استاد اور شاگرد کے قدیمی تازیے بھی نکالے گئے ہزاروں افراد نے تازیوں کی زیارت کی پنجاب پولیس کی روایتی سستی یومِ آشور پر بھی دور نہیں ہوئی لاغور میں فول ٹروف سیکیورٹی کے دعوی کا فیوز اڑ گیا کربلا گامی شاہ کے قریب نزد تین واغ ٹرو گیٹس ناکارا لودھرا اور بہاول نگر میں اہلکاروں نے واغ ٹرو گیٹس کو استعمال کرنے کی بجائے ایک طرف رکھ دیا سرجیکل سٹرائک کی دعوی دار بھارتی فوج کو صرف دو افراد نے ناکھونچنے چبوا دیئے مقبوضہ کشمیر میں مسلح افراد نے سرکاری امارت پر تین دن مقبضہ جمعے رکھا بھارتی فوج کا امارت کو راکھ کا ڈھیر بنانے کے بعد دو حملہ وروں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ مقامی لوگوں کے بھارت کے خلاف مسلسل تین دن تک مظاہرے سرجیکل سٹرائک کے جھوٹے پروپیگنڈے پر مو کی کھانے کے بعد موڈی حکومت بوکھلا گئی وزیر دفاع منوہر پارے کرنے ثبوت دینے کی بجائے نایا شوشہ یہ چھوڑ دیا کہ سٹرائک کا منصوبہ موڈی نے بنایا آپوزیشن کا بیان کو تسلیم کرنے سے انکار اندیب سجریوال کا کہنا ہے بی جے پی ثبوت دینے کی بجائے سرجیکل سٹرائک پر دو پیاں سیکھ رہی ہے پاکستان کو تنہا کرنے کے بھارتی ازائم خاک میں مل گئے پاک فوج کے تحت جسمانی پھرتی اور حربی مہارت کی پہلی انٹرنیشنل چیمپینشپ کے لیے سری لنکا اور مالدیب کی ٹیمز پہنچ گئیں مقابلوں میں سولہ ملکوں کی ٹیمز شریک ہوں گی دوسری جانب روس نے پاکستان کے ساتھ مشترکہ فوجی مشکوں پر تنقید پر بھارت کو ڈانٹ پلا دی رنالہ خورت میں چھت گرنے سے پانچ افراد جانبہک دو زخمی جانبہک ہونے والوں میں دو بچے قاتون اور پولس اہلکار شامل فیصل آباد کے علاقے اسلام نگر میں دیوار موت بن کر بچوں پر آگری تین بچے جانبہک دو زخمی ہو گئے دن میں تارے دکھائیں گے رات میں چھکے چھڑائیں گے پاکستان کل ایشیا کے پہلے ڈین نائٹ ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز کے مددے مقابل ہوگا قومی ٹیم اپنا چار سو ون ٹیسٹ پنک بال سے کھیلے گی ٹروفی کی رونمائی کپتان میز باولف کا کہنا ہے کہ ٹیسٹ سیریز میں بابر آزم سے بہت امیدیں ہیں امریکہ میں دوسرے صدارتی مباحثے کے بعد ہلری کلنٹن کا پلڑا بھاری تازہ سروے میں ہلری کو ڈونل ٹرمپ پر آٹھ پوائنٹس کی بڑھتری حاصل متنازع بیانات سے مشکلات میں گھرے ٹرمپ کو صادر اوباما نے بھی آڑے ہاتھوں لیا کہا ٹرمپ صادر بننے کے خواب دیکھ رہی ہیں انہیں تو کوئی اپنی دکان میں ملازم تک نہ رکھے اور گاڑیاں ہیں یا موبائل فارنس چین میں کاروں کے بعد اب بسز اور ٹرک بھی بجلی سے چلیں گے گاڑیاں چارج کرنے کے لیے پیٹر پرمپ کی طرز پر سنگھ کیانگ میں دس ہزار سے زائد چارجنگ سٹیشن بنائے جائیں گے موسیقی